اسلام علیکم دوستو ایگری کلچر امیزنگ فیکٹ کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ رائے آصف اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرمر بھائیو اور دوستو میں کافی ٹائم سے آپ کو لیسن نارک جیوان کے بارے میں کچھ انفارمیشن دے رہا ہوں جس کے بارے میں جتنے ہم مجھے اس کا علم ہے اس کے بارے میں میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں اس کو کون سی فرٹیلائزر لگانی ہے اس کو کون سی سپریگ کرنی ہے اور جن فرمر بھائیو اور دوستو کا ابھی تک لیسن تھوڑا سا کمزور ہے آج کی ویڈیو جو ہم بنا رہے ہیں یہ ان فرمر بھائیو کے لیے جن کا ابھی تک لیسن کمزور ہے اور اس کا آگے ٹائم بھی آ رہا ہے نیچے سے سائز بنانے کا تو آج ہم آپ کو اس کی فرٹیلائزر بتائیں گے تاکہ آپ کا جو لیسن ہے وہ دوسرے لیسن کی طرح گروت کرے اور نیچے سے اس کا جو گنڈا ہے وہ بہترین بن جائے اس کا جو سائز ہے وہ بڑا ہو جائے یہ نہ ہو کہ آپ کا سائز ایک سو گرام دو سو گرام لاست رہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو جو آج کل مشہور ہے کہ ایک اکر سے ڈیر کروڑ دو کروڑ ہم کماتے ہیں تو وہ پھر ہم اس طرح نہیں کما سکیں گے فرمر بھائیو آئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کون سی فرٹیلائزر لگا رہے ہیں اور ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے جو اس کے نیچے روٹس ہوتے ہیں ان کو جو بیماری لگ جاتی ہے جو اس کو نیچے سے وہ دیمک لگ جاتی ہے جس کو ہم سی وی بھی پنجابی میں بولتے ہیں اس کے لئے بھی آج ہم جو دوائی لے کر آئے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کس طرح لگانی ہے کس طرح اس کو فلاڈ کرنا ہے یہ پوری انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ لائک بھی فرمر بھائیو اور دوستو آئیے ہم آپ کو وہ جو ہم نے خاد لگانی ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے جو بھی فارمولہ بتانا ہوتا ہے وہ ایک اکڑ کا فارمولہ ہوتا ہے تو فرمر بھائیو میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں ہم جو بھی آپ کو فارمولہ بتاتے ہیں وہ ہم پہلے اس کا تجربہ خود اپنے لیسن میں کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے بھائیوں کو بتاتے ہیں کیونکہ اگر وہ فارمولہ کامیاب ہے پھر ہم آپ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں اگر وہ فارمولہ ٹھیک نہ ہو تو ہمیں دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں کمی بیشی ہو تو آپ کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں ہم ایک اکڑ کے لیے یہ نیٹرو فاس لائے ہیں یہ تقریبا ہم نے ڈیڑ گٹو یعنی یہ پچاس کلو کا گٹو ہے اور اس کے ساتھ آدھی اور بوری یہ ہم ایک اکڑ کے لیے لائے ہیں ساتھ یہ دیکھیں امونیم سلفیت یہ امونیم سلفیت ہے یہ ایف ایم سی والوں کی امونیم سلفیت یہ دو گٹو ہیں یہ دو گٹو ایک اکڑ کو لازمی لگائیں جن کا جو لہسنیں وہ ابھی کمزور ہے اور ساتھ آپ نے ایک اکڑ کو بیس کیجی ایس او پی ڈالنی ہے ایک اکڑ کو کتنی بیس کیجی ایس او پی ڈالنی ہے ایف ایف سی والوں کی فارمر بھائیو جو ہم نے آپ کو نیچے کے لیے بتایا کہ فلاڈ کرنا ہے جو دیمک کے لیے یا کیڑے مکوڑے جو نیچے سے روٹس کو خراب کرتے ہیں ان کے لیے یہ نیچے آپ نے فلاڈ کرنی ہے یہ ہے کلوری سجنٹا والوں کی اور یہ ہے ایلیٹ یہ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کی لے سکتے ہیں تو یہ ایک پیکٹ اور یہ ایلیٹ یہ ایک لیٹر یہ آپ نے مکس کر لینی ہے یہاں پر آپ کو ایک سپیشل انفارمیشن دیتے جائیں یہ آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ ان دونوں کو ان دونوں کو فرٹی لائزر کے ساتھ مکس نہیں کرنا ہے ان کے لیے آپ نے الگ برطن لینا ہے اس کو الگ پانی میں فلاڈ کرنا ہے فرٹی لائزر یعنی خاد کو آپ نے الگ مکس کرنا ہے ڈرام میں اس کو الگ فلاڈ کرنا ہے اس کو الگ لیکن اس کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ یہ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں تو فرمر بھائیوں ہمارا یہی تجربہ ہے ہم اس کو خاد کے ساتھ مکس نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اس سے اچھا تجربہ تو آپ ہمارے ساتھ وہ ضرور شیئر کیجئے اس کے علاوہ یہاں پہ کسان بھائیوں کے لیے اور بھی خوش خبری ہے کہ ہم نے لیسن نارک جیوان کی اڈوانس بوکنگ شروع کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ مناسب ریٹ پہ پہلے فصل کو آ کر دیکھیں اس کو چیک کریں تسلی سے اگر آپ کو جیوان لگے کسی قسم کا ایگریمنٹ چاہیے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے اور مناسب ریٹ پہ اگر کوئی بھائی دوست رابطہ کرنا چاہے تو ویڈیو کے اندر میرا نمبر موجود ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری انفارمیشن نیکسٹ ٹوپیک اور نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات